اللہ تیرا ہے احسان ایک ہوئے سارے انسان سج گئے گھر کر دستر خان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان السلام علیکم برمید ہے آپ سب خیلی ایسی ہوگی اللہ کی قرم سے ہم بکر چیتے ہیں سو آج ہور یہ کچن کی سفائی میں جب اٹھکی آئی تو ان کی سفائی کر رہی تھی بچے جو ہے اٹھکر آ گیا جو کا سکول تھا پر انشاءاللہ کل سے پھیجیں گے کوئی رونین آؤٹو ہی ہے انشاءاللہ کل سے بچے سکول جائیں گے اور یہاں کیپنٹ ساف کر رہی ہے اور ماسی بھی آ گئی ہے ہماری سکول کی سفائی کر رہی ہے سفاریگوں کے بچوں کو ناشتہ دیں گے اور یہ یہاں بیٹھیں آریف صاحب جی ان کو سکول جانا ہے سکول کیوں نہیں گئے آپ اور اجوہ وہاں بیٹھی ہے آپ سکول کیوں نہیں گئے آپ کی مرضی اچھا جب تیچر ماری گناہ اور یہ رہی ہماری ماسی ہماری ماسی نہیں گئی اوہ جی میں نے آج پورا کچن ساف کیا ہے پورا واشروم ساف کیا کیونکہ ماسی بھی آئی تھی لیکن ماسی اتنا جو ہے وہ ساف نہیں کرتی ایک چیزوں کو تو میں نے آج ہمت کر کے آج چھٹی تھی ہماری تو ہمت کر کے میں نے یہ کام کیا اور ابھی آپ لوگوں کو خاموشی جو ہے لگ رہی ہے کیونکہ بچے اور بیبی والے گئے ہیں بچوں کے یونی فارم اور برکس لینے تو چھڑا سا میں پہلے کچن میں کام کر لیتی ہوں پھر بیبی آئے گی تو خود ہی میری ہیلپ کروائے گی تو آج ہے ہمارا کام یہ چھولے شہر چڑھا کے گئی ہے بیبی ہاں جی وہ ٹیم دیکھیں شام کے پونے چار ہوئے ہیں اور جو ہنچنیں ہم نے رکھ بیئے ہیں تو آج میں شاید بریانی پک اس میں میں جو ہے تھوڑا سا نمک ڈال کر پانی میں رکھ لیتی ہوں تاکہ یہ جلدی سے الگ ہو جائے یہ دیکھیں تو آج جو بھی بنے گا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی آپ کرتے ہیں تھوڑا سا کام ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ ان کو سبسکرائب بھی کریں تینک یو باقی ملتے ہیں بعد میں کچھ کام کر لیں یہ ہے مکس جو ہے پکوڑے میں نے مکسٹر بناتے رکھا ہے ابھی سٹوڑ میں نے پانی ڈال آئیس رکھا ہوا ہے وہ یہ آلو ہے جس میں ڈالنے کے لئے کچھ آرکھ کے پکوڑے ہیں وہ پانی میں ڈال کے رکھیں ہیں اور یہ ہے پکوڑوں کا بیسن بنا کے رکھا ہے اور یہ بریانی کا کورما بن رہا ہے اور یہاں بھی میں بودھ رکھا ہے وہ سمیہ بنانے کے لئے اور وہاں پر ہمارے چھولے دھیڑی ہو گئے ہیں چھولے ہم چھولے چھولے ہم چھولے چھولے ہم چھولے چھولے میں ڈالیں گے اس کے لئے یہ بہت ہی ہوگی یہ ہے دودھ دودھ میں ایک دو بال آ جائیں تو پھر میں اس میں سمینیاں ڈالوں گی اس کے بعد میں ڈالوں گی چھولے یہاں پر کھٹیں اور یہ چھولے چھولے پھر میں چھولے پھر میں چھولے یہ ہے یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں ہوں کام داخل ملتا ہے ملتا ہے آپ کو دیکھا تو اچھیک آور دیکھاو اچھیک آور ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے سائنس تمہارا فیوریٹ نہیں ہے اجوا کریں میرا اس ایس ٹی جو ہے وہ فیوریٹ ہے اور میں بھی پاکستان سٹڈی پڑھاتی ہوں ٹین کلاس کو تو میرا بھی وہ فیوریٹ ہے اور اس کو بھی تو یہ ہے آٹ آٹ بہت ہی آٹ کیا ہے آٹ بہت ہی آہ 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 اچھا بے بی بی کہہ رہی ہے اس کا جو ہے کمپو ٹرک چندیدار نہیں ہے اس میں جو ہے مارکس جو لیے ہیں ایک ریڈ بھی ہیں اممہ تو کچھ ہوتے ہیں ٹھوڑی 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 اور عریش آئے گا تو عریش خود اپنی بکس دکھائے گا لیکن عریش جو ہے تھوڑا سا شرمیلا ہے شائی ہے بہت عریش جو ہے خود دکھائے گا اپنی بکس اجوا کہہ رہی ہے کہ عریش کی بکس میں دکھا رہی ہوں کیونکہ عریش کو اب پتہ نہیں ہے عریش ابھی پہلی کلاس میں آیا ہے ون میں تو اس کو سبجیکٹ کا پتہ نہیں ہے میں دکھاتی ہوں اس کے یہ گرامر عریش کی دکھاؤ نا دکھاؤ عریش کی گرامر آپ نے دکھا رہی دی ہاں سہی ہے جلدی کرو آپ کی چین میں جانا ہے ناکھ پہ انگلیز کیا یہ آپ ہے میت 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 عریش کیڑے کلاس میں سبجیکٹ میں سہی ہے میت میں تو آپ میت سائنس چلو رکھو اب دکھاؤ میت اردو اور یہ بھی تینج ہے یہ کیا ہے اردو خشکتی 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 یعنی کہ اچھی سی رائٹنگ اس میں بچے سکھتے ہیں خشکتی یعنی کہ سیکھتا ہے آٹھ چار خشکتی یعنی کہ سکھتا ہے خشکتی یعنی کہ سیکھتا ہے اچھا اجوا جو ہے یہ کیجی سے ہی سمار تھی اور عریش جو ہے بہت ہی شائع ہے عریش میں ہتنی وہ چلا کی نہیں ہے لیکن اب مجھے سمجھ نہیں ہے کیا کہہ رہی ہو میں کہہ گئی ہوں جب بھی میرے زیادہ ماں سوال میں جانتا ہے کم ماں ساکتنا تو وہ ڈیچر کو بول دی تھی کہ میں مہاں آیا ہوئے تو وہ میں نے زیادہ پڑھائی نہیں دی تو میں بیٹ آتی پلیسمنٹ نے نہیں دی جھوٹ بولتی بھی اہا ایسے نہیں کرتے ہیں اب اسے جھوٹ بولو گی تو بڑی ہو کر بھی جھوٹ بولو گی آجت پڑ جائے گی اب تم تو سب سے بڑی ہو تم تو سب اپنے بہن بھائیوں کو بتاؤ سکھاؤ کہ جھوٹ نہیں بولا جاتا اور اس میں دو تین گوائل آ گئے ہیں بھوٹ بھی چھوٹا گاڑا ہو گیا ہے اور اس میں جو ہے اب میں ڈالوں گی چینی اور یہ لائچ جو ہے میں نے پیڑے ایک ڈال دی یہ لائچ یہ ہے اور یہ ایک بول ہے سرائیوں کی اس میں ڈال رہی ہیں اور یہ تھوڑی سی گاڑی ہو جائیں گی تو پھر ہم اس کو اتار دیں گے اور ڈرائے فروٹ جو بھی ہے اور اوپر سے ڈال رہی ہیں اور سوئیاں جو ہے پک گئی ہیں اور دوسری سکریٹ جو میں نے سوئیوں میں چھوڑا سا گڑا کرنے کے لئے پون کلور کا ایک چمچ پانی میں مکس کر کے میں نے اس میں ڈالا ہے اور اس کو پانچ منٹ ہو گئے پکے اب میں اس کی فریم جو ہے انکرہ رہی ہیں اور یہ تھنڈی ہونے کے بعد بہت زیادہ گاڑی ہو جائیں گے اور یہ ہماری دو 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 باری سوئیہ ریڈی ہو گئی ہے اور میں نے اندر اسے بھی ڈرائے فروٹ نہیں ڈالا کیونکہ بچے نہیں کھاتے ہیں اگر اندر ڈالتی تو پھر اوپر سے جو ہے گانشنگ کے لئے یہ اچھی نہیں لگتی بچے جو ہیں ان کو دیکھ کر ہی یہ کھاتے ہیں اور کشمش آپ لوگ کہیں گے کہ کون ڈال دی کیونکہ کشمش میری فیوریٹ ہے اور مجھے ان کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے اس لئے میں نے اپنے لئے ڈال دی ہے اس میں کشمش ہر کوئی اس طرح سہی بناتا ہوگا لیکن سب کے ہاتھ میں ٹیسٹ اپنی الگ الگ ہوتی ہے بنانے کا طریقہ تو سہم ہی ہوتا ہے اور یہاں پر چاول بھوکے رکھے ہو گئے بریانی کے لئے ملے پہلے بھی بتایا ہے ایک چھوٹی عرض کی ہے کہ آج ہم جو ہے زیادہ کچھ لے کر رہے ہیں جو بھی ہوگا آپ سے میں شیئر کروں گی جو بھی پکے گا جو بھی کھائیں گے کیونکہ آپ ہماری بھی ایک پیملی ہیں جس طرح سے ہم پیملی ایک ساتھ ایک ساتھ ہی بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں تو آپ بھی اس طرح سے ہیں کچھ بھی نہیں چھپاتی ہوں میں آپ لوگوں سے اور نہ ہی ہم شعبازی کرتے ہیں کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہے وہ ہی ہم کھاتے ہیں وہ ہی ہم آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو چلیں جو بھی ہوگا میں شیئر کروں گی مورچی سب کام ہو گئے بریانی کو دم لگا دیا اور یہاں پر پکوڑے جو ہے دل رہے ہیں اور چاڑ بھی بن گئی ہے شربت وغیرہ سب بن گئے ہیں اور بس آپ مسجد میں بھیجنی ہے پھر دسترخان کچھیں گے پکوڑے انتی نے فرائے کر لیے ہیں اب یادو کے رہے گئے ہیں اور یہاں رول جو ہم نے کل بنایا ہے اس کی ریسیپی انشاءاللہ دیں گے ویسے سپس ہیں سب کوئی پتہ ہے اس طرح بندے ہیں سپرنگ رول کل اس لیے کہ کم کل کھائے تھے اس پر بچ گئے تھے انہاں ہم کوئی چیز نہیں رکھ رہے ہیں بس یہی ہی لاسٹ یہ ہی ہے بس لاسٹ یہ ہی ہے یہ تھوڑا کھل گیا یہاں سے بس لاسٹ یہ ہی ہے اور اب سموزے بنائیں گے انشاءاللہ اور یہاں میں نے لال والا جامشری بنایا ہے اور یہ بچوں نے گاش ٹینک بنایا ہے کل ہم نے کیا بنایا تھا گرین والا سی دریس میرا فیوریٹ ہے وہ وہ بنایا تھا اب اس میں براف ایٹ کروں گے کھولر بھی میں نے بنا دیا ہے براف اگرہ ڈال کے بس اب تھوڑی برتنیں واش کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ بس افتاری پر ملتے ہیں آپ سے اور جی یہ رات کا ٹائم ہو گیا کھانے کا اور یہ ہے بریانی جو میں اور میرے ہس بینڈ بیٹ پر ہی کھا رہے ہیں اور آج ایک ہی پلٹ میں کھا رہے ہیں پتہ نہیں کس خوشی میں میرے ہس بینڈ میرے ساتھ ایک پلٹ میں کھا رہا ہے تو بیورس اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو کر رہی ہوں اگر ہمارے ویڈیوز پسند آئے تو ان کو کریں لائک اور شیئر میرے نئے دیکھنے والے بھائی بینڈ اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور اسی کے ساتھ اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ